پہلا ساور ہمیں یہی رٹاتا رہتا تھا میں تو سائیکل پر بیٹھ کر جانے کو رو رہا تھا جبکہ سکول میں تو تانگے پر بیٹھ کر جانا خود تانگی کی توہین تھی میں نے امی سے کہا مجھے وجہ آپی کے سکول جیسے سکول میں داخل کروا دیں پھر چاہے تانگہ نہ بھی لگا کر دیں تو بھی کوئی بات نہیں میں پیدل ہی چلا جائے کروں گا امی نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور میرے بالوں میں اپنی انگلی سے کنگی کرتے ہوئے مسکرہ کر پوچھا آدی میرا پیارا راجہ بیٹھا ہے نا میرے کان کھڑے ہو گئے امی ایسی بات تب ہی کرتی تھی جب انہوں نے مجھ سے اپنی کوئی بات منوانا ہوتی تھی امی نے دھیرے دھیرے مجھے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ بجو آپی جیسے سکول کی پیز بھڑنا اببہ کے بس کی بات نہیں ہے اور پھر میرے بڑے بھئیا اور امارہ بھی تو اردو میڈیم سکول میں پڑھتے تھے اس لیے مجھے بھی اب روزانہ اپنے اسی سکول جانا ہوگا جس میں پڑھنے کے لیے میں آج گیا تھا میں نے جلدی سے انکار میں سر ہلایا اور پیر پٹھے کہ یہ نام ممکن ہے لیکن یہ امیہ بھی نا فوراں ہی اپنی آنکھوں میں آنسو بھڑھ لیتی ہے اور پھر مجبوراں ہم بچوں کو ان کی زد کے آگے ہار ماننا پڑتی ہے سو ایک بار پھر مجھے ہی ہارنا پڑا امی نے خوش ہو کر اپنا مخصوص جملہ دہر آیا تم دیکھنا میں اپنے راجہ بیٹے کے لیے کتنی اچھی گوڑیاں لے کر آنگی اب پتہ نہیں وہ گوڑیاں کب آنی تھی لیکن مجھے اگلے دن سے اسی اسکول کے یادرہ شروع کرنی پڑی وقت رفتہ رفتہ گزرنے لگا پہلی جماعت خدا خدا کر کے ختم ہوئی اور میں باعثت طور پر دوسری جماعت میں آ گیا اب اس پیلی امارک میں رفتہ رفتہ میرا دل لگنے لگا تھا پھر ایک دن میری زندگی کا وہ پہلا ساور پرسا جس نے آکے چل کر میری زندگی میں بہت کچھ بھگو دیا شاید مجھے وہ پہلی بارش یاد بھی نہ رہتی اگر اس روز بچوں اسکول سے گھر واپسی پر اتنی دیر نہ کر دیتی ہیں ہلکے جاڑوں کا زمانہ تھا بچوں آپی اپنے نوی اور دسوی جماعت کے مشترکہ بوٹ کے امتحان کی تیاری کر رہی تھی غیاس چچا ان دنوں ہر لمحے بچوں آپی کو نصیحت کرتے دکھائی دیتے کہ میٹرک کا امتحان زندگی کا سب سے اہم تعلیمی موڑ ہوتا ہے اور یہی سے طالب ان کی مستقبل کی لاہ متعین ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ میں اور بچوں آپی بظاہر غیاس چچا کی موٹی موٹی باتیں غور سے سن رہے ہوتے ہم یوں ہی چھکے سر ایک دوسرے سے اشاروں میں باتیں کرتے اور نمک لگا کر کچھے باداموں کی پلیاں کھانے کے منصوبے بنا رہے ہوتے اس روز صبح ہی سے آسمان پر شریر بادلوں کے گورے چٹے اور ساملے سلونے جوڑے مغرب کی جانب سے امڑنے لگے تھے بادلوں کی سہیلی ہوا انہیں آسمان کی گود میں اڑائے لیے پھرتی رہی پھر دھیرے دھیرے یہ سارے شریر ایک جگہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے تاکہ زمین والوں پر برسے اور پھر ہم زمین والوں کو اس پرستی بارش سے بچنے کے لیے یہاں وہاں بھاگتا دیکھ کر ہستے رہے اور خوشی سے تالیاں بجا بجا کر گڑ گڑا ہٹ اور بجلی کی چمک پیدا کر سکیں میری نانی اممہ ہمیشہ مجھ سے کہتی تھی کہ یہ سارے بادل اللہ میاں کے دمبے ہیں سو مجھے بھی ایسا ہی محسوس ہوتا تھا جیسے اللہ میاں ایک بڑا سا کڈریہ ہوگا جس کے ہاتھ میں بڑی سی لاتھی ہوگی اور وہ اس لاتھی سے اپنے بھیڑوں اور دمبوں کے اس ریور کو ہانکتا پھرتا ہوگا کبھی کبھی تو میرے ذہن میں خود اللہ میاں کی تصویر ایک بڑے ایسا بادل کی صورت پر اُبھاراتی جو اپنے چہرے پر مسکراہر سجائے اپنی بڑی بڑی سی آنکھیں کھولے آسمان سے نیچے زمین پر اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہو اس روز بھی ہم سب جماعت کے بچوں نے آسمان پر تیرتی بدلیاں دیکھ کر گڑ گڑا کر اور بقاعدہ ہاتھ آسمان کی جانب اٹھا کر دعائیں مانگنا شروع کر دی تھی یا خدا آج بارش برسادے ہماری رکت آمیز دعائیں بارش کے رومانی موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے نہیں تھی بات صرف اتنی سے تھی کہ ہماری کلاس کی چھت بارش میں اس تیزی سے ٹپکتی تھی جیسے کوئی چھلی پانی سے بھری ہو اور نتیجہ تن ماسٹر صاحب کو بادل نہ خواستہ ہمیں چھٹی دیری ہی پڑتی تھی کیونکہ برساد کے دنوں میں بھی ہمیں باقاعدہ چھتری لے کر جماعت میں بیٹھنا پڑتا تھا یا پھر ہم سب بچے اخبار کے کاغذ سے ٹکون چینی ٹوپیاں بڑھا کر سر پر رکھ لیتے اور بارش کی ٹپ ٹپ پڑتی بندوں کو اپنے سر پر تال دیتا ہوا محسوس کرتے یہ گلاسیکی موسی کی سننا یوں بھی ہماری مجبوری تھی کیونکہ تقریبا ہم سبھی بچوں کے گھروں میں ایک عدد چھتری ہی بمشکل میسر ہوتی تھی جس پر ہمارے ابماوں کا قبضہ رہتا تھا جب کبھی دھوپ کے دنوں میں خوش قسمتی سے وہ چھتری ہماری پہنچ میں آتی تو میں اور میرے دوست اسے کھول کر انچائی سے جمپ لگانے کا مقابلہ کیا کرتے تھے لیکن ہماری چھتری کی اندرونی کڑیاں اکثر ہوا کے دباؤ کے باعث اُلٹی ہو کر چھتری کے پیالے کو آسمان کی جانب پلٹ دیتی تھی یوں چھتری کا روح اُپر کی طرف ہو جاتا اور ہم سب زمین پر اوندھے مو پڑے ہوتے تھے آخر کار اس روز ہماری دعائیں رنگ لے ہی آئیں اور آدھی چھٹی ہونے سے پہلے ہی موسلہ دھار بارش برسنا شروع ہو گئی ماسٹر صاحب فورا ایک تیز سی جھوچوری لے کر کھڑے ہو گئے کیونکہ این ان کے سر کے اوپر سے پانی کا ایک تیز پر نالا گرنا شروع ہو گیا تھا سب بچے پنجوں کے بل بیٹھے انہیں اس طرح امید بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے جیسے کسی ریس کورس گراؤنڈ میں ریس کے انتظار میں گھوڑوں پر بیٹھے جوکی اس شخص کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جس کے ہاتھ میں گھوڑوں کو آگے بڑھنے سے روکنے والے بانس کا لیور ہوتا ہے اور پھر جیسے ہی ہمارے ماسٹر جی نے بارش اور بادلوں کی شان میں کچھ پر پڑھا کر بچوں کو اشارہ کیا تو سب ہی بچے واقعی کسی ریس کے میدان میں نکلے گھوڑوں کی طرح پوتے بھانتے اور آوازیں نکالتے ہوئے کلاس روم سے نکل بھاگے لیکن میں اسے معاملات میں ہمیشہ سے کافی سابر و شاکر اور آخری فرد کے بھی باہر نکل جانے کا قائل رہا ہوں سو آخری بچے کے نکل جانے کے بعد میں بھی زبردستی بوندوں سے بچنے کے لیے سر پر اپنی تختی رکھے گھر کی جانب چل پڑا تختی پر ابھی کچھ دیر پہلے ہی ماسٹر جی نے اردو عملہ لکھوائی تھی لہٰذا کچھی سیاہی کے لفظ بارش کی بوندوں سے دھل کر تختی سے ہوتے ہوئے میرے گالوں پر بہنے لگے تھے بڑی سڑک پر حسب معمول بارش کے پانی کا ریلہ آیا ہوا تھا یہ پہاڑوں کی بارش کا پانی تھا جو ہمارے شہر سے ہوتا ہوا گزرتا تھا سڑک کے دونوں جانب لوگ کھڑے ہو کر اس نتی نمہ سڑک کو پار کرنے والوں کا تماشا دیکھ رہے تھے محلے کے دیگر بچے اس شور مچاتے اور اپنے ساتھ سب کچھ بہاتے پاری کے اندر اخبار اور کاغذ کی بڑی بڑی سی کشتیاں بنا کر پھینک رہے تھے میں نے دل ہی دل میں اللہ کو یاد کیا آنکھیں بند کر کے ایک دو تین کہا اور بھاگتے ہوئے سڑک پار کر لی محلے میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے میری نظر خیاس سچا کے گھر سے نکلتے فضلو بابا پر پڑی جو آسمان کے جانب ہاتھ اٹھا اٹھا کر جانے کونسی دعائیں مانگ رہے تھے میں بھاگ کر جلدی سے بارش سے پناہ لیتا ہوا ان تک جا پہنچا فضلو بابا کے چہرے پر پریشانی کے اثار نمائی تھے پتہ یہ چلا کہ ان کی چہی تھی وجو بی صبح گھر والوں کے منع کرنے کے باوجود شدید بارش میں تانگہ منگوا کر سکول چلی گئی تھی ان کا ارادہ اسی سکول والے تانگے میں باپسی کا تھا لیکن ابھی کچھ دیر پہلے تانگے والی نے آ کر گھر پر اطلاع دی کہ وجو بی نے انہیں سکول کے گیٹ سے ہی واپس پھیج دیا تھا کیونکہ ان کی سہیلیوں کا اسرار تھا کہ وہ کچھ دیر سکول میں ان کے ساتھ رہیں اس وقت ہلکی بوندہ باندھی ہو رہی تھی لہٰذا تیہ یہ پایا کے تانگے والا دن بارہ بجے کے قریب انہیں اسکول سے واپسی کے لیے لینے آ جائے گا لیکن گھنٹہ بھر پہلے بارش شروع ہو گئی اور موصلہ دھار جھڑی نے سارا شہر ہی اتھل پتھل کر دیا اور اس وقت شہر کی لڑکیوں کے بڑے سکول کے جانب جانے والا ہر راستہ پانی کے بڑے بڑے ریلوں نے ڈھاپ رکھا تھا لہٰذا تانگہ کسی بھی صورت وچو آپی کو لینے ان کے سکول تک نہیں بہت سکتا تھا غیات سچا بھی دورے پر اور شہر سے باہر تھے ایسے میں اس وقت فضلو بابا کو کوئی راستہ سجھائی نہیں دے رہا تھا اوپر سے توفانی بارش جس کا زور لمحہ پر لمحہ بڑھتا ہی جا رہا تھا اب تو بارش کے ساتھ ساتھ کچھ فقوں سے بجلی کے کڑکنے کی آواز بھی اس توفانی بارش میں شامل ہوتی جا رہی تھی اور دن کے وقت بھی گھٹا دو پندھیرہ سچھائے جاتا تھا وچو آپی کی امی یعنی سکینہ خالہ بھی بہت پریشان تھی اور بار بار بیچینی سے گھر کے دروازے تک آتی اس راستے پر نظر ڈالتی جس جانب سے وچو آپی کا تانگہ آیا کرتا تھا اور پھر راستہ سنسان پا کر بیچینی اور مایوسی سے ہاتھ ملتے ہوئے واپس اندر چلی جاتی بارش کے ساتھ ساتھ سرتی کی شدت بھی بڑھتی جا رہی تھی اور دھیرے دھیرے محلے کا کمپاؤن خالی ہوتا گیا اور دو پہر تین بجے تک میرے اور فضلو بابا کے علاوہ باقی سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے درمیانی وقفے میں میں چل لمحوں کے لیے بستہ رکھنے کے لیے گھر بھی گیا لیکن جیسے ہی امی کی نظر چوگی میں پھر سے باہر بھاگ آیا امی مجھے آوازیں دیتی رہ گئیں پر وہ بھی جانتی تھی کہ میں بارش کے موسم میں گھر میں ٹک کر نہیں بیٹھ سکتا تھا اور پھر اس دن تو بات ہی کچھ ایسی تھی کہ میرا گھر میں رہنا ناممکن تھا ساڑھے تین بچ چکے تھے اور اب فضلو بابا نے کسی بھی صورت خود بجو آبی کے سکول تک پہنچنے کی ٹھان لی تھی حالیکہ اس بڑھاپے میں ان کی حالت ایسی نہ تھی کہ وہ اس توفانی بارش کے دھپیڑوں اور ان سیلابی ریلوں کی دخیانی کو پار کر سکتے لیکن اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا اس دن خود مجھے اپنے چھوٹے اور کمزور ہونے پر شدید غصہ آ رہا تھا میں نے دل میں پکا تیہ کر لیا کہ جیسے ہی میں کچھ بڑا ہوا خود اپنے پیسے جمع کر کے اس دن فضلو بابا کے ساتھ کھڑے بارش میں بھیگتے ہوئے خیالوں میں جانے کتنی دیر میں وچو آبی کو اپنے تانگے پر بٹھائے سڑکوں پر گھومتا رہا ملاخر فضلو بابا نے اپنی پرانی اور بوسیدہ برساتی کے بٹنکہ سے سر پر برساتی ٹوپی اڑی اور چھتری اٹھا کر اللہ کا نام لیتے ہوئے قدم بڑھائی ہی تھے کہ محلے کے بڑے سے چوبی گیٹ سے تاہر بھائی اپنی نئی ریلے سائیکل تھامے اندر داخل ہوتے ہوئے دکھائی دئیے وہ بری طرح بھیگے ہوئے تھے اور سائیکل پر سوار بھی نہیں تھے کیونکہ شاید اتنے تیز پانی میں سائیکل کی سواری ہی ناممکن تھی تاہر بھائی ہمارے محلے کے ہونہار نوجوان تھے اور ابھی حال ہی میں انہوں نے باروی جماعت کا امتحان نہائیت اچھے نمبروں سے پاس کیا تھا ان کے ابو بھی ہمارے ابا کے ساتھ سرکاری ملازم تھے اور ان کی شدید خواہش تھی کہ ان کا بیٹا ڈاکٹری پڑھ کر شہر کا نامور ڈاکٹر کہلائے یہ نئی سائیکل بھی تھا ہی بھائی کے ابا نے ان کے باروی جماعت کے نتیجے کی خوشی میں انہیں دلوائی تھی فضلو بابا کو یوں برستی بارش میں محلے سے باہر جاتے دیکھ کر انہوں نے وجہ پوچھی تو جواب میں فضلو بابا نے صبح سے لے کر اب تک کی تمام رام کہانی سناتی کہ وجہ آپ ہی اب تک سکول سے واپس نہیں آئیں اور سارا گھر ان کی وجہ سے کس قدر پریشان ہے تاہر بھائی نے ایک نظر سڑک پر بہتے پانی کے بپرے ہوئے ریلے پر اور دوسری نظر اب بھی چھا جو برستے آسمان پر ڈالتے ہوئے پوچھا لیکن آپ اتنی دور کیسے جائیں گے بڑے سکول تک تو سارا راستہ پانی سے گرا ہوا ہے فضلو بابا نے گہلی سے سانس لی اور پیچارکی سے بولے جانا تو پڑے گا بیٹا وہاں وجہ بھی بیٹھی ہماری راہ تک رہی ہوں گی اب تو شام بھی سر پر تہرنے کو ہے چھوٹی بیگم کا بھی گھر میں پریشانی سے برا حال ہے فضلو بابا جانے کیوں سکینہ خالہ کو چھوٹی بیگم کہا کرتے تھے مجھے تو سکینہ خالہ بلکل بھی چھوٹی نہیں لگتی تھی فضلو بابا کی بات سن کر تاہر بھائی نے ایک لمبا سا ہنکارہ بھرا اور پلٹ کر ریلے کی تغیانی کو آنکھوں ہی آنکھوں میں ناپا نہیں آپ اس دوفان میں سکول تک نہیں پہنچ پائیں گے میں نے آتے ہوئے خود بہت سی جگہوں پر لوگوں کو رسہ پکڑ کر راستہ پار کرتے دیکھا ہے آپ یہیں رکھیں بچوں کو میں سکول سے لے کر آ جاؤں گا آپ بس ذرا میری گھر میں تلہ کروا دیجئے گا امی میری راہ دیکھ رہی ہوں گی فضلو بابا نے پوراں تاہر بھائی کو ہاتھ اٹھا کر دھیروں دعائیں دے ڈالی تاہر بھائی وہی سے الٹے پیروں وجو آپی کو لینے کے لیے پلٹ گئے میں جلدی سے بھاگ کر تاہر بھائی کے گھر میں تلہ دے کر پلٹ آیا اب میں اور فضلو بابا پل کے چھپکائے بینا اسکول کی طرف سے آنے والی سڑک کو یوں گھور رہے تھے جیسے کچھ ہی دیر میں وہاں سے کارون کا خزانہ نکل آئے گا گھنٹہ بھر یوں ہی بیٹ گیا اور پھر وہ آخر کار دور سے اپنے سائیکل تھامے خرامہ خرامہ آتے ہوئے نظر آئے وجو آپی ان کے پیچھے سر چھکائے کچھ ڈری سہمی سی بھیگی ہوئی چلی آ رہی تھی پتہ یہ چلا کہ جب تاہر بھائی انہیں لینے کے لیے سکول پہنچے تو سکول خالی ہو چکا تھا اور صرف سکول کا بڑھا چوکی دار بچو آپی کی وجہ سے مہا رکا ہوا تھا وجو آپی کا پریشانی اور خوف کے مارے برا حال تھا تاہر بھائی کو آتا دیکھ کر ان کی جان میں جان تو آئی پر ان کے ساتھ یوں اکیلے چل پڑھنے میں بھی ان کی حیاء آڑے آ رہی تھی وہ تاہر بھائی سے اچھی طرح واقع تھیں ان کی شرافت اور لیاقت کے قصے تو سارے محلے میں زبان زدیام تھے لیکن پھر بھی وہ ان کے لیے تو اجنبی تھے لیکن اس وقت ان دونوں کے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا پہلے تو تاہر بھائی اور وجو آپی بہت دیر تک سکول کے گیٹ پر ہی کسی تانگے یا سائیکل رکشہ کا انتظار کرتے رہے تاکہ وجو آپی کو اس پر سوار کروا کر تاہر بھائی خود اپنی سائیکل پر ان کے ساتھ ساتھی پیچھے چل پڑھیں لیکن جب آدھا گھنٹہ گزرنے کے باوجود دور دور تک کسی سواری کا نام و نشان تک دکھائی نہ دیا تو مجبوراً ان دونوں کو پیدل ہی گھر کی طرف روانہ ہونا پڑا سائیکل پر سواری کا تو یوں بھی کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کیونکہ اول تو آج تک وجو آپی کبھی سائیکل پر سوار ہی نہیں ہوئی تھی قیاس چچا کے پاس سوف رنگ کی اٹلی کی بنی ہوئی ایک ویسپا سکوٹر تھی جس پر کبھی کبھی وہ شام کو وجو آپی کو سیر کے لیے لے کر نکلتے تھے اس وقت اگر میں بھی کہیں محلے میں انہیں دکھائی دیتا تو وہ مجھے بھی سکوٹر کے اگلے حصے میں جہاں سامان رکھنے کی ایک ٹوکری سی بنی ہوتی ہے وہاں گھڑا کر لیتے تھے اور محلے کے گیٹ پر اتارتے ہوئے آگے پڑ جاتے تھے کیونکہ مجھے گیٹ سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی لیکن وجو آپی کے ساتھ کی ہوئی سکوٹر کی یہ چن لمحوں کی سواری بھی ہفتوں مجھے سرشار رکھتی تاہر بھائی کو امید تھی کہ شاید راستے میں سواری مل جائے لیکن اس برستی شام میں تو کوئی دانگا بھی دور دور تک دکھائی نہیں دے رہا تھا بلاخر تاہیے پایا کہ دونوں پیدل ہی ممکنہ راستوں سے اور پانی سے بچتے ہوئے گھر کی راہ پکڑ لیں کیونکہ شام دھیرے دھیرے ڈھلتی جا رہی تھی اور اب وہاں کھڑے ہو کر مزید انتظار کرنا صرف اور صرف وقت برباد کرنے کے متراتف تھا جب وہ دونوں محلے کے گیٹ سے اندر داخل ہوئے تو شام کے پانچ بچ چکے تھے اور دونوں ہی سر سے پاؤں تک پانی میں شربور تھے وچو آپی کو تو بقاعدہ چھیک آنا شروع ہو چکی تھی اور تاہیر بھائی کی حالت بھی کچھ اچھی نہیں تھی فضلو بابا نے تاہیر بھائی سے بہت کہا کہ سکینہ خالہ نے گھر میں ان دونوں کے لیے گرمہ گرم جوشانتہ تیار کر رکھا ہے وہ پیتے جائیں لیکن تاہیر بھائی مسکرا کر ٹال گئے گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوتے وقت وچو آپی نے مڑ کر ایک لمحے کو پل کے اٹھائیں اور دھیرے سے تاہیر بھائی سے شکریہ کہا جواب میں تاہیر بھائی صرف سر ہلا کر ہی رہ گئی اگلی ایک ہفتہ دونوں ہی اپنے اپنے گھروں میں نسلے، زکام اور بخار کی کیفیت میں بستر سے لگے رہے لیکن اس وقت کون جانتا تھا کہ وچو آپی اور تاہیر بھائی کی پہلی ملاقات اگلے چند ہفتوں میں دونوں کو ایک ایسے جذبے سے بکو کر شربور کر دی گی ان کے دلوں کے بند کمروں میں گھٹن پیدا کرتی رہے گی